ویلکم بیک بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی پازیسہ نے سننی اتحاد کاؤنسل کے مخصوص نشستوں کے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا ہم اجلاس بولا لیا ذرائع کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا گزشتہ روز سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی استعمال مقامل ہونے پر پیس لا محفوظ کر لیا تھا ہم خبر دیں آپ کو چیف جسٹس قاضی پازیسہ نے سننی اتحاد کاؤنسل کے مخصوص نشستوں کے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا اجلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا گزشتہ روز سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے مطالق کیس کی استعمال مکمل ہونے پر پیس لا محفوظ کر لیا تھا چیف جسٹس قاضی فازیسا نے سنی اتحاد کاؤنسل کے مقصود نشستوں کے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے سرائے کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں مناقض ہوگا گدشتہ روز سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آپ کو ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ چیف جسٹس قاضی فازیسا نے سنی اتحاد کاؤنسل کے مقصود نشستوں کے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے زرائے کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا جسٹہ روز سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا چیف جسٹس قاضی فازیسا نے سنی اتحاد کاؤنسل کے مقصود نشستوں سے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا اجلاس طلب کر لیا ہے زرائے کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں مناقض ہوگا جسٹہ روز سپریم کورٹ نے جسٹہ نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس قاضی فازیسا نے سنی اتحاد کاؤنسل کی مقصود نشستوں کے کیس سے مطالق فول کورٹ ججز کا اہم اجلاس بلالیا ہے زرائے کے مطابق فول کورٹ ججز کا اجلاس آج سپریم کورٹ میں ہوگا جسٹہ روز سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کی سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا پتن میں برسغیر پاکوہن کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود قدشکر رحمت اللہ علیہ کے ساسو بیاسی میں سرانہ پندرہ روزہ ارس کی تقریبات چاری ہیں تقریبات پر شرکت کے لئے زائلین کی بہت بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی دربار پتھنڈے پانی کی سبیلیں اور دس بیٹ کا عرض اسپطال قائم کر دیا گیا مزید جوانتے ہیں تاریخ سجاد چشتی کی اس رپورٹ میں ارس بابا فرید تقریبات میں شرکت کے لئے اندرون ملک اور برون ممالک سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن پہنچ گئی ڈیپٹی کمیشنر سادیہ مہر کا کہنا تھا کہ زائرین کو موسم کی شدت سے بچانے کے لئے زلی انتظامیہ نے تمام تار انتظامات مکمل کر لئے ہیں فینز لگا دیئے ہیں یہاں پہ اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زائرین اس سے کافی زیادہ فیسلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں اس طرح پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا اس کی ہم نے تعداد بڑھا دی ہے اور میٹے پانی اور شکنجبین اور جوسز کی سبیلیں وغیرہ جو ہیں وہ یہاں پہ جاری ہیں میڈیکل فیسلیٹیشن کیمپ جسٹک ایڈنسٹریشن کی طرف سے تمام ضروری محکمہ جات کے کیمپس جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں پانچ سے دس محرم تک وہ کیو مینجمنٹ سسٹم اور راستے میں جو ہم نے زائرین کو فیسلیٹیز پرووائیٹ کرنی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم چار محرم الحرام کو مکمل کر لیں گے تو اس وقت الحمدللہ ارس جو ہے وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے ارس بابا فرید کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی کفل کشائی پانچ محرم الحرام کی شب ہو گئی تارک چشتی کوہنور نیوز پاک پتر وزیر اعلیٰ خیبر بختون خواہ سردار علی امین خان گنڈا پور کی زیر استدارت اہم اجلاس ہوا سوپے میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدام پشابر میں بین الاقوابی میار کا سائبر سیکیورٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں وزیر اعلیٰ خیبر بختون خواہ سردار علی امین خان گنڈا پور کی زیر استدارت اہم اجلاس ہوا صبح میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدام پشابر میں بین الاقوابی میار کا سائبر سیکیورٹ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اہم قبر ہے وزیر اعلیٰ خیبر بختون خواہ سردار علی امین گنڈا پور کی زیر استدارت اہم اجلاس ہوا ہے صبح میں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ کے لیے انقلابی اقدام اٹھایا گیا ہے پشاور میں بین الاقوامی میار کا سائیور سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے بیور اچی پشاور اشتیاق نو چمکنی سے جی اشتیاق اپڈیٹ کیجئے گا جی 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 بالکل صوبائی وزیر اعلیٰ خیبر پختنفا علی ایمین گنڈاپور کے ذریعے صدار اہم اجنات منقض ہوا صوبے میں انفارمیشن ٹیکنولوجی فیروخ کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختنفا علی ایمین گنڈاپور کا انقلاع بھی اقدامات سامنے آئی ہے جس میں پشاور میں بین الاقوامی میار کا سائیور سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا کہ صوبہ وزیر اعلیٰ بھی اس میں شاملتے ہیں تعلیم وطالع کا انتظامی سیکسٹریز اور دیگر حکام کے علاوہ ڈائریکٹر نیشنینڈ سینڈر فارسیمنٹ سیکیورٹی کے اجلاد بھی اجلاد میں شریک تھے یہ انسٹیٹیوٹ اعتدائی طور پر پنگلے سے دستیاب سرکاری ہمارات میں شامل کیا جائے گیا اجلاد میں فیصلہ کیا گیا سائیبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ میں بیلجر ماسٹر اور پی ایش ڈی کی ڈگری پروگرام شروع کیا جائیں گے وزیر اعلیٰ خبر کتنو آقا کیندا کے محکمہ اعلیٰ تعلیم اور سائنس ان فارمیشن ٹکنولوجی کے حکام کو اس سلسلے میں تمام جذبیات کو ختم شکل دینے کی ادائیت کی گئی سائیبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے قابل عمل تجاویز بھی سامنے آئی ہے سائیبر سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے اس پر بلہ تاخیر کام شروع کیا جائے گا صوبائی حکومت اس مقصد کیلئے تمام سار و سال ترجیح بنیادوں پر فرام کرے گی آئی ٹی کے شبے میں بے پناہ استعدادہ موجود ہے اسے برپور استفادہ کرنے کی بھی ضرورت ہے وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تاکہ نوجوانوں کو جدید دور کے تقاضوں سے ہمان تعلیم و تعلیمیت دینا صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے آئی ٹی کے شبے میں نوجوان کو جدید تعلیم و تعلیمیت دے کر قوم اور بنیلکوہ میستطبت خود روزگار کے قابل بنائیں گے خیبر پختمہ کے نوجوانوں نے بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے موجودہ صوبائی حکومت ان کے لئے تمام شبے میں مواقع فرام کرے گی بہت شکریہ اشتاق آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا شاہ جمان نے بی آئی ایس پی ریٹیلر کی جواسازی پکڑنا مہنگا پڑھ گئی ریٹیلر نے آفیسر کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹی من گھڑت خبریں وائرل کرنا شروع کر دی شاہ جمان سینٹر پر غریب قواتین سے کٹوٹی کرنے پر اسسسٹن سوائی اسپیکٹر زکاولہ نے ریٹیلر کو موقع پر پکڑ لیا اسسسٹن ڈیریکٹر عبدالرشید کو بلوایا اسسسٹن ڈیریکٹر نے آ کر ڈیوائیس ایس پی زکاولہ کے حوالے کر دی اور اپلیکیشن پوم پر انگوٹے لگوا کر کارروائی کا آغاز کیا بعد میں اسسسٹن ڈیریکٹر عبدالرشید نے ریٹیلر کے ساتھ ساغذباز کرتے ہوئے ڈیوائیس واپس کروا دی اسسسٹن ڈیریکٹر زکاولہ کو کارروائی سے روک دیا گیا ہمیں ہلکوں سے عالی حکام سے پوری نوٹس رینے کا مطالبہ کیا گیا رینالہ خود میں بہت سر مافیا نے نوجوان کی چار دکانوں پر ناجائز قبضہ کر لیا شوکن نامی نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس ریجسٹری اور انتقالات موجود ہیں اس کے باوجود میری دکانوں پر قبضہ کیا گیا ہے شہری نے آرپیو ساہیوال اور ڈی پیو اکارا سے مطالبہ کیا ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف کا روائی کی جائے اور میری زمین مجھے دلائی جائے شوکن نامی نوجوان نے کوہنور نیوز سے خصوصی گفتہ کو کٹھتے ہوئے کیا کہا آئے جانتے ہیں مرے بھائی شوکر نے چارہ دن دکانہ خریدیاں سی دس پن نال دے رکھ بیچ ان دکانہ خریدیاں تو بعد ان چار دباری کچھ لائی تے جن نال دی پارٹی بے ایمان ہوگی احساس باز ہوگی احساس باز ہوگی احساس باز ہوں تو بعد ہنہ نے اٹھا چوکلیاں نال پولس بھی رلی ہوئی ہے سانو کوئی نصاف نہیں دیتا جارے لہذا سانو آر پیو تے ڈی پیو تے نصاف چاہید ہے میری چار دکانہ سی تک انہا تے قبضہ کیتا ہے تے لہذا میں نصاف دیتا جائے تے آر ڈی پیو صاحب تے پیو صاحب میں نصاف دوایا جائے نہ ہے تے میرے بھائی شوکر میں ایک لاکھ دس ہزار روپے جرمانے آئیت کیا گئے اسسٹر کمیشنر نے شہر میں اقلہ منڈی اور حال جی فرید روڈ پر یہ کار روایاں کی اسسٹر کمیشنر اطیا اینات مدنی کا کہنا ہے کہ پلاسٹک بیکز استعمال کرنے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہیں بڑھتی جائے گی ہر قسم کے پلاسٹک بیکز کے استعمال پر پابندی آئیت ہے جس کے خلاف پرزی قطن برداشت نہیں انسپیکشن کا عمل روزانہ کے بنیاد پر جاری ہے بارہ جولائے کو بجلی بلوں میں اضافے اور مہگائی کے خلاف جماعت اسلامی کے عوامی دھرنے کی دعوت کے لیے لیسکو اچھرا لاہر کے باہر احتجاجی کیمپ لگایا گیا امیر جماعت اسلامی پاکستان آفید لیو رحمان نے کیمپ کا دارہ کیا اور پریس کانفرنس کی اس موقع پر شرکار نے حکومت کے خلاف شدید نار بازی کی اور احتجاجن ہاتھ والے پنکھیں چلائے مزید افصالات آسیم بذر کی اس رپورٹ میں پی پی ایک سو انتر اور رہنمہ جماعت اسلامی احمد سلیمان بلوت کی زیر نگرانی اشرا لیسکو آفیس کے باہر احتجاجی کیمپ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم رحمان کی آمد امیر جماعت اسلامی پاکستان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارہ جولائی کو ہونے والے دھرنے کے لیے یہ کیمپ آج لہور میں لگایا گیا ہے ہم عوام کی آواز بنتے ہیں اور بارہ جولائی کو اس بات کا ثبوت بھی دیں گے ہم مکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے ابھی دھرنیا شروع بھی نہیں ہوا اور کل وزیزہ نے کہا ہم پچاس عرب کا رلیف دے رہے ہیں اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اعلان کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچتے آپ پہلے بھی ایسے اعلان کر چکے جو آئی ایم ایف کے کہنے پر کارامت نہیں ہو سکے آپ رلیف سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں آپ سولر سسٹم کی بات کرتے ہیں ہمیں سستی بجلی ہمارا بنیادی حق دیں امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ آئی پی پیز کے دندے کو بند کریں ہمیں ان کے یہ معاہدے ختم کریں چائنہ ہمارا دوست ہے ان سے دوستوں کی طرح بات کریں ہم بکھاری نہیں ہیں جو آپ نے ہمیں بنا دیا ہے آگر چائنہ کی بھی آئی پی پیز موجود ہے تو ان کو بتائیں کہ ہماری قوم افورڈ نہیں کر سکتی علانات نہیں ہمارا حق چاہئے علانات بہت ہو چکے آپ اپنی پالسز ٹھیک کریں نا اہلی تمہاری کریپشن تمہاری بل ہم ادا کریں بیوروکریسی کو پروپٹی ٹیکس سے استیفہ دیا گیا یہ کیا ظلم ہے بجٹ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کیا آپ عوام کو آئی ایم ایف کو وہ معاہدہ بتائیں جن کی وجہ سے عوام کو غلام بنایا جا رہا ہے کبینہ نے غیر قرونی اقدام اٹھاتے ہوئے جنشیوں کا اختیار دیا ہے پاکستان کے عوام کی ٹیپ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یہ پچیس کروڑ عوام کی توہین ہے یہ اقدامِ غلاف دستور ہے حکومت آئین کی خلاف ورزی کرنے سے بات آئے جزیز تک محفوظ نہیں رہے ان کے بیڈروم سی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے فوری طور پر اس قرون کو واپس لیں افتجاجی کیمپ میں مرکزی قائدین جماعت اسلامی امیرالعظیم جاودی غصاری جوید قصوری جبران بٹ سلیبان بھی شریک ہوئے کیمرامین چاند کے حملہ آسیم بدر کوہ نور نیوز سی سی پیو لاہور بلاد صدیق کے مینہ کے حکم کے مطابق اسٹی پیو باغبان پرا مقصود گجر کے عداد پر اسے چو بارٹا پور عبدالباہد گجر نے کمیلٹی سیفٹی پولسنگ کی مثال قائم کر دی دورانے گرش بارٹا پر پولس کو روتا ہوا اللہ وارس پچھا محمد عطیق ملا بچے کے والدین کی تلاش کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سمیت دیگر کیمرے علانات وائرلیس کال سے مدد حاصل کی گئی چنگ گھنٹوں کی کاوش کے بعد بچے کے والدین کو تلاش کر لیا گیا بارٹا پر پولس نے بچے کے گھر جا کر اسے والدین کے حوالے کیا بچے کی بارفاظت ملنے پر والدین نے پولس کا شکریہ دا کیا اور دعائیں دی چیف سیکریٹی پنجاب زائد اکتر زمان کی زیر صدار سیول سیکریٹیٹ میں اجلاس مناکت ہوا جس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام اور دستک پروگرام کا جائزہ لیا گیا چیف سیکریٹی پنجاب نے سالانہ ترقیاتی پروگرام دوہزار چوب اس پچیس کے لیے محکموں کو منصوبوں کے پی سی وان اکتیس جولائی تک بھی جوانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تمام محکمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے سلسلے میں ٹائم لائنز پر عمل کریں اور ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز کے بروقت اور شفاف استعمال کو یقینی بنایا جائے چیف سیکریٹری کا کہنا تھا کہ صبح کے مالعاتی نظم اور گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں محکموں میں فائلنگ این آفیس ٹومیشن سسٹم کے نفاس سے سابس ڈیلیوری اور گورننس بہتر ہوگی چیف سیکریٹری کا کہنا تھا کہ روایتی فائل سسٹم ختم ہونے سے اربوں روپے کی بچت ہوگی دستک پروگرام کا بنادی مقصب آئی ٹی کے ذریعے لوگوں کو گھر کی دہلیز پر سویسز کے پرامی ہے اجلاس میں چیمن پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے محکموں کو سلانہ ترقیاتی پروگرام پر عمل درامت بارے ضروری ہدایات بھی جارے کی گئے چیمن پی آئی ٹی بھی نے اجلاس کے شرقہ کو تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دستک پروگرام کا دائرہ کار بتدریج بڑھایا جائے گا جبکہ چودہ اگرس سے دستک پروگرام تمام ڈیویشنل ہیڈکورٹرز میں شروع کیا جائے گا بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ اپتدائی طور پر پینسٹ سروسز فرہم کی جائیں گی جبکہ دسمبر تک فرہم کی جائیں گے سروسز سے داداد ایک سو پچاس ہو جائے گی اجلاس میں اڈیشنل چیف سیکریٹری سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو اور تمام محکموں کے سیکریٹیز کے علاوہ تمام ڈیویشنل کمیشرز اور ڈیپٹی کمیشرز بجولنگ کے ذریعے شریک ہوئے ڈی جی الڈی اے طاہر پاروکی زیرہ صدارت الڈی اے ٹاؤن پلانک ونگ کا اجلاس منعقید ہوا اجلاس میں ٹاؤن پلانک ونگ میجوری ریپارمز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ شہریوں کی سہولت کے لیے رہائشی نقشوں کی منظوری کا عمل جلد آن لائن کر دیا جائے گا اجلاس میں چیف ٹاؤن پلانر ونگ اصد الزمان چیف ٹاؤن پلانر ٹو ازر علی ڈیریکٹر سی اے اے کلیم یوسف اور ٹاؤن پلانک ونگ کے تمام ڈیریکٹرز نے شرکت کی مزید جو انتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں ڈی جی الڈی اے طاہر فروغ کی زیرے صدارت الڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ کا اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ٹاؤن پلاننگ میں جاری ریفارمز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا شہریوں کی سہولت کے لیے رہائشی نقشوں کی منظوری کا عمل جلد آن لائن کر دیا جائے گا بیلڈنگ پلان کو آن لائن کرنے کے عمل کا ٹیسٹ رن کر لیا گیا ہے جلد شہریوں کے لیے بھی کھول دیا جائے گا ٹاؤن ٹیننگ ونگ کو پیپرلیس بنانے کے لیے شورٹ ٹم اور لانگ ٹم اقدامات پر کام جاری ہے الڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کمرچلائزیشن کی روک تھام بارے مرحلہ وار اقدامات کیے جائیں گے طائر فاروق نے کہا غیر قانونی کمرچل استعمال اور لینڈ یوز کی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاربائیاں جاری رہیں گی اجلاس میں غیر قانونی کمرچل استعمال کرنے پر مزید سختی کرنے اور بھاری جرمانے لگانے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا ٹاؤن ٹیننگ ونگ روہ مالی سال میں 21 ارب کا ریوینیو کٹھا کرے گا گزشتہ سال کی نسبت دگنے سے زائد ریوینیو جننیشن کے لیے دو سگدامات کی ضرورت ہے مزید کہا مالی حداف کے حصول کے لیے روڈ میں پر سختی سے عمل درامت یقینی بنایا جائے اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افضائی جبکہ پرفارم نہ کرنے والوں کی جواب تلوی ہوگی اجلاس میں چیف ٹاؤن ٹیننر بن اور چیف ٹاؤن ٹیننر ٹو اسد و زمان نے اپنے اپنے ایریاز میں بریفنگ دی اس موقع پر چیف ٹاؤن ٹیننر بن ٹو ڈریکٹر سی اینڈ آئی کلیم یوسف ٹاؤن ٹیننگ ونگ کے تمام ڈریکٹرز اور متعلقہ افسران نے شرکت کی کیمرہ ٹین کے ہمراہ کامران علی کوہ نور نیوز لاہور میں منشات فروشوں کے خلاف بڑے بیمانے پر کریک ڈاؤن منشات سیل نورت کے انٹیلیجنس بیز را اور خفیہ اپروشن کے نتیجے میں کینٹ ڈیفنس برکی بیدیاں روڈ اور بحریہ ٹاؤن لاہور میں بارداتوں میں ملوث اماد بٹ اور سپیڈی گینگ کو گرفتار کر لیا گیا منشات سیل نے پہچیدہ منصوبہ بندی اور موثر حکمت عملی کے ذریعے بدنامہ زمانہ کبر مزفر اطالوی نیشنل محمد ارفان عرف بلہ سپینش نیشنل اور اماد بٹ اور سپیڈی برطانوی نیشنل پر مجتمل گینگ کو ٹریس کیا منشات فروشوں کے خلاف کس طرح سے کاروائیاں عمل میں لائے گئیں اس وقت کوئی نورت نیوز کے چیپ کرائم ریپورٹر وسیم صابر ڈی آئی جی اورگنائز کرائم یونٹ عمران کشور کے ہمراہ موجود ہیں انہی سے وزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی وسیم صابر آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ڈی آئی جی اورگنائز کرائم یونٹ عمران کشور کے ہمراہ جس طرح سے تنیمی داروں کے گردو نواہ میں دیکھا جائے تو منشات کی روک تھام کے لیے پولیس ریڈ بھی کر رہی ہے مثلا یہاں پر ڈی آئی جی اورگنائز کرائم یونٹ موجود ہیں ان کی جانب جلیں گے سارے ایک بڑی مقدار میں منشات پکڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں بچوں اور بچیوں کی زندگی ہیں جو بچا لی گئی ہیں کیونکہ یہ تنیمی داروں کے گردو نواہ میں منشات فروشی کرتے تھے کتنے کا مال پکڑا گیا ہے کون لوگ تھے یہ اور کیوں یہ پاکستان کے نوجوانوں کے پیچھے آت دو کر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی کو تبار کرے ہیں یہ الحمدللہ پندرہ پروڑ سے اوپر کی ریکاوری ہے ہم نے جو ان سے ڈرگز ریکاور کی ہیں سکس میمبر گینگ ہے جس میں تین فارنرز ہیں ایک اٹیلین نیشنل ہے ایک سپینش ہے ایک یوکے کا نیشنل ہے یہ انٹرنیشنلی بھی سپلائی مگواتے تھے کوکین کی ہیروین کی اور پلز جو ڈانس کے لیے پارٹیز میں یوز ہوتی ہیں وہ بھی نارکو پلز ہوتی ہیں 35000 کے قریب وہ پلز ہیں وہ بھی ہم نے ریکاور کی ہیں یہ دومیسٹک بھی سپلائی کرتے تھے اگر کوئی آگے وینڈر مانگتا تھا ان سے ڈرگز کی اور وہ پھر یہ منشیات ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز میں جاری تھی نوجوانوں کے پاس جاری تھی آن لائن بھی ان کو سپلائی کرتے تھے یہ ڈیفرنٹ ناموں سے اپنے اپریٹ کرتے تھے جس میں سپیڈی ڈرگ گینگ بھی ایک تھا اس کے نام سے اپریٹ کرتے تھے اور پھر اور مختلف نام تھے بلہ ایک ڈرگ گینگ تھا جس کے نام سے اپریٹ کرتے تھے تو ہم نے انفلٹریٹ کیا ان کے نیٹ ورکس کے اندر اور انفلٹریٹ کر کے ہم نے انٹیلیجنس گیادر کی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بست کیا گیا کیا ان کے جو سرگناہ ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹیم میں تشکیل دی گئی ہیں یا ان سے کوئی ایسا کوئی کلو ملا ہے کیونکہ جرائیم پیشہ لوگوں کے جرائیم پیشہ لوگوں کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے ہوتے ہیں ان کی کوئی سی ڈی آر بھی لی گئی ہے ان کی تمام وہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ ہم نے کام کیا ہوا ہے یہ مین سپلائر سے اس گینگ میں لیکن جو اگر دوسرے گینگ کے ساتھ جو لنک تھے جس میں کے پی کی لنکجز بھی ہیں اور ڈیفرنٹ اور جگہ کی لنکجز ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن پارٹیز پہ جو لوگ پارٹیز اس طرح کی نارکو کی رینج کرتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم برسٹ کریں گے کیونکہ یہ کمپلیسٹی ان کرائیم ہے اور وہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں یہ آپ کے توسط سے میں بتاؤں گا کہ یہ جو نوجوان ہیں جو بیراروی میں جا رہے ہیں اور یہ منشیات ان پارٹیز میں یوز ہوتی ہیں جو بندہ اس کو ارینج کرتا ہے یا جو اس میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے یہ کرائیم ہے ہم اس کو برسٹ کریں گے جو لوگ پارٹی رینج کرتے ہیں اور پارٹی میں جانے کا جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ مزید کاروانی عمل میں لائی جائیں گی گینگ کو بسٹ کر لیا گیا ہے مزید جو ہے وہ گینگ کی انفرمیشن مل گئی ہے اس کو بھی جل جگ گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچا جائے گا یہ کہنا تھا ارگنائز کرائیم یونٹ کے ڈی اے جی جو ہے وہ عمران کشور صاحب کا جی ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کے اداد پر الڈی اے ٹیمو کا غیر قانونی تعمیرات اور قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے ٹیمو نے گجرپورہ میں غیر قانونی تعمیرات قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر کے تین املاک کو مسمار کر دیا اور کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری آرازی واقظار کروالی آپریشن کی نگرانی ڈیریکٹر ہاؤسنگ کیپٹن فراز نے کی آپریشن میں انفرسمنٹ وینگ اور پولیس نے حصہ لیا ڈیریکٹر جنرل الڈی اے تاہر فاروق کا کہنا ہے کہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات قبضہ مافیا کے خلاف بلا انتعاز کاروائیاں جاری رہیں گی بلدی اغزمالہ اور شہر میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے متحرک ہے ایڈمنیسٹریٹر ایم سی ال رافعہ حیدر کی ہدایت پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں دو شفٹوں میں آپریشن جاری ہے ایک سو پانچ سے زائد آرزی تجاوزات کا سامان سٹور میں جمع کروایا گیا جبکہ شہر کی آمشارہوں اور علاقوں سے ایک سو چرون بینرز اور سٹریمرز ہٹا دیے گئے اور انتیس سالان کیا گئے ڈی سی لاہور راپہ حیدر کا مزید کہنا ہے کہ مرکزی جلوس روٹس پر بھی قائم آرزی تجاوزات کو ہٹایا جا رہا ہے شہر کی آمشارہوں پر تجاوزات کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی لاہور چرافک پولیس ساتھ ساتھ کے صدباب اور محفوظ سفر میں پیش پیش رمز سال بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے پر دو لاکھ سیزار افراد کے چالان کر دیا گیا بغیر لائسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر دو دو ہزار روپے کا جرمانہ کیا گیا ریپورٹ کے مطابق پانچ لاکھ سے زائد شہریوں کو لائسنس سربیسز فراہم کی گئی ایک لاکھ دس ہزار سے زائد شہریوں کو نئے لائسنس جاری کیا گئے جبکہ تیس ہزار سے زائد شہریوں نے تجدید کروائی دو لاکھ سے زائد شہریوں نے لرنر پرپیٹ اٹھائیس ہزار نے انٹرنیشنل لائسنس حاصل کیے شہر بھر میں تیس سے زائد لائسنس دفاتر آٹھ ٹیسٹنگ سینٹرز اور دو سینٹرز چوبیس گھنٹے کھولے ہیں جہاں شہریوں کو آن لائن لرنر رینیویل لرنر ڈوپلیکیٹ اور لائسنس کی تجدید کی سہولت فراہم کی گئی ہے سٹیو لاہور نے ڈرائیون سینٹرز کی مکمل مانیٹرنگ اور سوویلس بڑھا نے لائسنس دفاتر کے گڑڈ و نواح میں ٹاوٹوں کے خلاف بھی کارروائے کا حکم دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کرپشن اور ناروہ سروق کی شکایت پر اہلکار اور انچارج دونوں قابل مفاخضہ ہوں گے تمام لائسنسنگ مراخل کی ویڈیو شہادتوں کا محفوظ کیا جا رہا ہے گاڑی مرسائکل چلانی ہے تو لائسنس کا ہونا لازمی ہے آگے بڑھتے ہیں بھئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اوقاف اور مذہبی امور پنجاب کی جارب سے نو محرم الحرام کو حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا گنج بکچ رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غصل دینی کی تیاریاں مکمل کھڑ لی گئی ہیں محکمہ اوقاف کے ذرہ انتظام بابا فرید الدین محسود گن چکر کے سات سو بیاسی میں اچھ مبارک پندرہ روزہ تقریبات بھی جاری ہیں اس حوالے سے محکمہ اوقاف کے جانب سے کیا انتظامات کیا گئے جانتے ہیں اپنے ریبورٹر سلمان شاہ سے جو کہ سیکیٹری اور چیپ ایڈمنسٹریٹر اوقاف پنجاب ڈکٹر سید طاہر رضا بخاری کے ساتھ ایوان اوقاف میں موجود ہیں جس سلمان آگاہ کیجئے گا ہاں جی بلکل نو مروم الحرام کو حضرت دادا گنجوہ شرامت علیہ کے مزار شریف کو اوصل دینے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت علیہ کے اس کی پندرہ اوزہ تقریبات بھی جاری ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سیکٹری وچیف ایڈمسٹریٹر روک آف پنجاب ڈاکٹر سید تاریزہ بخاری سریع بتائیے گا کہ ایک تو لاہور میں اوصل مبارک کی جو تیاریاں آپ کی جانب سے مکمل ہیں اس کے ساتھ پندرہ اوزہ تقریبات بھی جاری ہیں پاک پتن شریف میں دوسر زائرین کی سہولیات کے لیے آپ کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس میں جو بہت احتمام کیا ہے ہم نے اس دفعہ وہ یہ ہے کہ موسم کیونکہ سخت ہے شدید ہے تو جگہ جگہ پر ہم نے سبیلوں کا اور پانی کے تھنڈے پانی کے کولر جو ہیں ان کا احتمام کیا ہے زائرین کے بیٹھنے کے لیے سایا اور پھر ان کے لیے اچھے بڑے فین ان کو یقینی بنایا ہے اور سیکیورٹی صفائی اور لنگر یہ تو بہت بنیادی کمپوننٹ ہے وہ حضرت داتا کنجبخش کے مزار کے غسل جو ہے یہ بھی بہت بڑی تقریب ہوتی ہے اور ڈیپٹی پرائم نیسٹر پاکستان سینیٹر محمد اساق ڈار اس میں پطور مہمانے خصوصی شرکت کریں گے پنجاب کومنٹ کے جو عمائدین اور بڑی سرکاری شخصیات ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی اور منو جو ارکے گلاب ہے وہ اس کا یہاں احتمام کیا جاتا ہے اور لوگ اپنی اقیدت راتت اور محبت کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اسی طرح جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گند شکر آپ کا سالہ نورس ہے جو پاک پتن میں جاری ہے یہ تقریبات کا پھیلاہ بہت زیادہ ہوتا ہے پندرہ روزہ تقریبات ہیں اور جو اس میں بہشتی دروازہ ہے اس کی کفر کشائی یہ ایک بڑی سکنیفیکنٹ رسم ہے جو سرکاری افسران اور مقامی جو سجادہ نشین خاندان ہے جو ملکی ادا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ برے صغیر کے اندر جو صوفیہ کا ایک ترجہ عزیز اور اسلوب حیات اور ان کا پیغام ہے وہ امر محبت اور رباداری پر مشتمل ہے اور ان کی خانکاہیں جو ہیں انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ آسانی اور آسودگی کا راستہ دکھایا ہے اور آج جب کہ ایک سیکٹیرین وائلنس اس کا ہمیں سامنا ہے انتہاب پسندی وہ درپیش ہے تو ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم صوفیہ کے پیغام امن اور محبت اس کو عام بھی کریں اور اس کے جلو میں اپنی زندگی بسر کریں جیسا کہ سیکٹیو اچیف ایڈمسٹرڈرو کا پنجاب ڈاکٹر سید تائرزہ بخاری کا کہنا ہے کہ لاہور میں حضرت داتا گنجبک رحمت علیہ کے مزار شریف پر جو تقریب منقض ہو رہی اس لب دینے کی اس کے حوالے سے جو تیاری ہیں تمام مکمل ہیں جو ظاہرین ہیں گرمی کا موسم میں ان کے لیے یہاں پر سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں سیکیورٹی کے بھی بہترین نظامات کیے گئے ہیں اور لنکر کا وزیع انتظام ہو گئے جی ہاں جی بلکل نو مورم الحرام کو حکومت پنجاب کے جانب سے گرمی پر سبیلیں اینکے جانب سے سولر سکیم سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئی سراح کے مطابق سولر سکیم کو سارفین کے استعمال ہونے والے یونٹس کے مطابق بنا گیا ہے دو سو یونٹس والے سارفین کو سولر کی فرامی مفت کی جائے گی آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کے جانب سے گرےے سارفین کے لیے سولر سکیم سے متعلق تفصیلات سامنے آ چکی ہیں زرائے کے مطابق سولر سکیم کو سارفین کے استعمال ہونے والے یونٹس کے مطابق بنا گیا ہے دو سو یونٹس والے سارفین کو سولر کی پرامی مفت کی جائے گی حکومت پنجاب کے جانت سے اہام اقدام گرر سارفین کے لیے سولر سکیم سے متعلق تفصیلات سامنے آ گئیں زرائے کے مطابق سولر سکیم کو سارفین کے استعمال ہونے والے یونٹس کے مطابق بنا گیا ہے دوستو یونٹ سوالے سارفین کو سولر کے پرامے مفت کی جائے گی اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فر لائن پر مجد اپنے بیرو چپ لاہور چودری شہباز آگاہ کیجئے گا آج بلکل ماریا کل کے روز جو پنجاب سبائی کبینہ کے ہونے والے گیارویں بجلی کے بیلوں سے تک عوام کو ریلیف دینے کے لیے سولر سکیم کی منظوری لی گئی تھی اور یہ تیہ کیا گیا تھا کہ گریلو سارفین کو سولر سکیم کے ذریعے ریف دیا جائے گا آج اس حوالے سے تفصیلات ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں جن کے مطابق ایک سے دو سو یونٹ کا گریلو سارفین کے لیے سولر سکیم بلکل مفت فرام کی جائے گی جبکہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ کے لیے دو لاکھ پچیس ہزار اور تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک کے لیے تین لاکھ جبکہ چار سو ایک سے یونٹ سے لے کے پانچ سو یونٹ تک کے لیے تین لاکھ پچھتر ہزار کرد پنجاب حکومت کی طرف سے دیا جائے گا اور ذرائع کا مزید یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ کرد بالکل بلا سود ہوگا اور گریلو سارفین اس کرد سے پائدہ اٹھا سکے گا اور اس کرد کو ساری پانچ سال کی آسان ایک ساتھ میں واپس کرنے کا پابند ہوگا اور اس حوالے سے مزید تفصیلات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر جلد ہی پنجاب بینک کے ذریعے ایک سکین کردی سیشن کا آغاز بھی کیا جائے گا جی ٹھیک ہے چودری شہوازہ رائن بہت شکریہ اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی ہر لمحابا خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کیا نیوز کیونکہ ہم ہے آزاد بھی اور ذمہ دار بھی